بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سجل و آہد کے بارے میں اس وقت بہت سی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں اور وہ خبریں بہت برا لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے کچھ طلاق کی افواہوں کے حوالے سے ہیں اس میں ایک بہت بڑی بات جو سامنے آئی ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یقیناً آہد یہ سب کچھ اسی لئے کر رہا ہے یہ خبریں کیوں گرم ہیں اور حقیقت کیا ہے آہد کے قریبی دوست نے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سجل پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ غالباً یہ وجہ ہے کیا وہ وجہ ہے کہ نہیں ہے یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کا ملے گا اور ساتھ میں سجل کے کچھ دوست جو ہے انہوں نے بھی اب لوگوں کو کھلم کھلا جوابات دینے شروع کر دی ہیں یہ سب کیا ماندہ ہے یہ سب آج آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے سب سے پہلے تو میں آ جاتی ہوں اس سوچ کی طرف اس دوست کی طرف جس نے آہد کی طرف سے ایک بیان دیا ہے آپ اس کو آہد کا بیان نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آہد رضا میر کا یہ سمجھ دیجئے کہ ان افیشلی ایک بیان ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ سجل نے بیسیکلی سجل اور اس کی فیملی نے آہد رضا میر اور ان کی فیملی کو شادی میں بلایا ہی نہیں تھا اس بات میں کتنی ایک حقیقت ہے اس کندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس دوست کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کو اس شادی میں پروپر انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا کیونکہ دونوں کے درمیان معاملات تھوڑے خراب تھے ناراضگی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ سجل کے والد نے بھی کہا تھا کہ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں لیکن شادی پر سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے شادی پر آہد جو ہے وہ آئے گا لیکن آہد نے یہ شادی اٹینڈ نہیں کی والد صاحب پر اگر بیان دیکھا جائے تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ان کی طرف سے انویٹیشن گیا ہوگا ان کو کہا گیا ہوگا اور وہ خود سے نہیں آئے لیکن دوسری طرف آہد جو سجل کے ہر بیان کے فوراں بعد کوئی نہ کوئی ایسی فوٹو جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی تصویر پوسٹ کر دیتا ہے یا ایسا کوئی انسیڈنٹ شیئر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جس سے سجل کو سکی ہو اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ آہد اور تو فرمچن دبئی میں بیٹھا اٹینڈ کر رہا ہے لیکن اپنی ہی سالی اکلوتی سالی کی شادی میں پاکستان آنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے گویا وہ سجل کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے جبکہ سجل جو ہے وہ ہر جگہ یہ بیان دیتی نظر آتی ہے آہد کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتی ہے اپنے انٹیویوز میں دکھائی دیتی ہے اگر سجل نے اتنا اس کو انوائٹ نہ کرنا ہوتا تو وہ اتنا اچھا اچھا نہ بولتی شاید اس نے یہ انٹیویو اپنی بہن کی شادی سے پہلے دیا بھی اس لیے تھا کہ یہ تمام اچھی باتیں آہد کے کانہ تک پہنچیں اور وہ شادی میں آنے کا ارادہ بنا لے یعنی لگتا تو ایسے ہے کہ سجل کی فیاملی نے انوائٹیشن ضرور دیا تھا لیکن ان لوگوں نے آنا پسند نہ کیا لیکن اب ان کی طرف سے یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو انوائٹی نہیں کیا گیا اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں اور دوسری بات یہ تو آپ سفر دیجئے کہ آہد کی فیاملی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے لیکن سجل نے اپنے ایک انٹیویو میں ایک بات کہی تھی جس کو بنیاد بنا کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجل کی ان لاؤز سجل کے اوپر شک کرتے ہیں سجل کے کریکٹر کی اوپر باتیں کر رہے ہیں تو یہ بات میرے نزیق جو ہے درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں سجل نے اس انٹیویو میں جو بات کہی تھی اس کو لوگ بہت توڑ مرور کے پیش کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجل نے جو انڈیا میں فیلم کی تھی اس کے بعد سجل نے کہا کہ جب میں واپس آئی تو مجھ پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے بھارک میں جو میرا رول تھا وہ مجھے کیسے ملائے اس کے اوپر لوگوں نے باتیں کی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ڈریسنگ تھی ان چیزوں کے اوپر بھی باتیں ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری کردار پر شک کیا گیا اس پر لوگوں نے یہ کہنا شکر کر دیا کہ اس کے کردار پر شک اس کے ان لاؤز کی طرف سے کیا گیا لیکن انٹیویو میں بہت ہی واضح تھی یہ بات کہ وہ اس وقت اس کے کریکٹر کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں کی تھی بھارت میں کام کرنے کی اور اس سے جو ایک جیلیسی ہوتی ہے آپ نے دیکھا مایو سعیت کو جب نیٹفلکس کی سیریز کی طرف سے جو آفر ہوئی ہے کراؤن کی طرف سے تو اس پر بھی لوگوں نے اس پر بہت سی باتیں کی آتے تھے اس کی شکل اس کے اور چیزوں کے اوپر بھی باتیں کی جو کچھ بھی ہوا وہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں تو اس میں سجل کو یہ کہا گیا کہ جی آہد اور اس کی فیملی جو اس کے کریکٹر پر شک کرتی ہے وہ اس کو فلموں میں کام کرنے نہیں دینا چاہتے تھے تو ایسا بھی درست نہیں کیونکہ آہد جو ہے وہ یہ جانتے ہوئے اس نے آہد نے سجل سے شادی کی تھی کیونکہ سجل پہلے فلم کر چکی تھی شادی فلم کے بعد ہوئی ہے فلم میں وہ کام کرتی رہی ہے ڈراموں میں وہ کام کرتی تھی یہ سب کچھ آہد جانتا تھا تو کریکٹر کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جس کے جو موں میں آتا ہے وہ کہتا ہے سجل کا جب بیان تھا وہ بیسیکلی اس فلم کے حوالے سے تھا اور اس کے لوگوں کی کامنٹس کے حوالے سے تھا اب اگلی بات کی طرف آتی ہو اور وہ بات جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہے اور وہ تھوڑی سی سنجیدہ بات ہے میں نے کچھ افاہوں کا ذکر کیا اور ان کے آپ کو جواب آتی ہے اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں جو افاہ بہت گرم ہے اور جس کے بارے میں اس وقت بہت بات کی جا رہی ہے میرے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں لوگوں نے نام نہ بتانے کی شرط پر اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سجل اور آہد کی شادی جو ہے ڈیورس کی طرف خدا نہ خاصتہ جا رہی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں کے درمیان جو بھی تلکیاں ہیں شاید کام کی زیادتی ہے شاید فامنی ویپر ابھی نہ جانے کی خواہش ہے یا پھر کچھ اور باتیں ہیں جو دونوں کے درمیان ہیں شاید آہد نہیں چاہتا کہ وہ فلموں میں کام کرے یہ سب باتیں تو ایک طرف لیکن بسیکلی آہد جو ہے اس کے پاس کنیڈین پاسپورٹ ہے کنیڈین نیشنالیٹی ہے کینیڈا کی یونیورسٹی سے وہ پڑھا ہوا ہے کینیڈا کے جو سٹیج ڈراماز ہیں وہاں پہ وہ کام کرتا رہا ہے اس کے بعد جو وہ پاکستان آیا اور سجل کے ساتھ اس نے کام کیا تو وہاں سے اس کو شہرت ملتی ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہوتی ہے دو سال یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی میں جب ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سال کے عرصے کے اندر یہ شادی جو ہے ایک عجیب سے دو راہے پر کھڑی ہے اب یہاں پر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ شادی تو ابودابی میں ہوتی ہے لیکن اس شادی کو ریجسٹر کینیڈا اور پاکستان دونوں میں کرائے جاتا ہے کیونکہ آہد کے پاس پاکستانی اور کنیڈی نیشنالیٹی دونوں ہیں اب کینیڈا میں جب بھی کوئی ڈیورس کا معاملہ ہوتا ہے تو معاملات اتنے سادہ نیچستہ کے پاکستان میں ہوتے ہیں اب اگر یہ شادی اپنے اختتام کی طرف خدا رخاستہ جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے ڈیورس کو وہاں پر فائل کرنے کے لیے جن میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے درمیان دوریاں ہیں اور آپ کٹھے ایک سال کرسا کم از کم آپ نے نہیں گزاراوا یہ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دو اور باتیں ہو جائیں جس میں آپ اپنے پارٹنک کے اوپر کسی قسم کی شکوکوشبہات کا اظہار کریں چیٹنگ کا یا وائلنس یعنی کہ مار پیٹ کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر آپ ڈیورس کے لیے فائل کر سکتے ہیں ایسے میں آہد نے یہ راستہ چنیا کہ ایک سال کے لیے یہ اختیار کی جائے اور پچھلے سال غلب ان اکٹوبر سے ان کے درمیان کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نہ کٹھے یہ دیکھے گئے نہ سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی تصاویر ہیں یہاں تک کہ اب شادی کا موقعات ہے تب بھی آہد جو ہے وہ سجل کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ایسے میں ڈیورس فائل کرنے کی جو ایک شرط ہے کہ ایک سال کا عرصہ آپ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہے ہو تو یہ کہا جا رہے ہیں کہ اس چیز کو آہد جو ہے پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی بجا ہے کہ نہ وہ سبور کی شادی میں آئے نہ وہ کہیں سبور کے ساتھ سجل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور اس شرط کو پورا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈیورس کو کینیڈا میں فائل کر سکے یہ ابھی افواہیں ہیں بہت سے لوگ اس بارے میں بڑے کنفرمڈ ہیں کچھ قریبی ذرائع ہیں ان کے کچھ قریبی دوست ہیں میری کچھ شو بس کے جو جنرلسٹ ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ معاملات کافی سنگین ہیں اور خاص طور پر سبور کی شادی میں جب سے شرکت نہیں کی آہد نے اس کے بعد سے ان کے معاملات بڑے خراب ہیں اب کچھ سجل کے دوست ہیں جو میدان میں آنا شروع ہو گیا انہوں نے سجل کے حوالے سے اب باتیں کرنا شروع کر دیئے کچھ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن میں سرے فیرس دیسوں کے عمران عباس نظر آتے ہیں عمران عباس بسیکلی ان کا بڑا پوزیٹیف کریکٹر مجھے دکھائی دیتا ہے کئی معاملوں میں جہاں پر کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ایکٹرز کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں وہ آ کر ان کو کنسول بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھا اچھا بولتے بھی ہیں ایسے میں بہت سے لوگوں نے مختف ایکٹر سے جو کہ سجل کے قریب رہے ہیں ان سے سوالات کرنے شروع کر دی ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ سبور کی شادی میں نہیں آئے آہد یہی سوال جب عمران عباس سے کیا گیا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا جیسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روٹ کومنٹ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اپنے دوست کا دفاع کیا انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے جتا آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے تو کہیں کے کہیں پہنچ جاتے یعنی ایک طرح سے انہوں نے سوال کرنے والوں کو ایک شٹ اپ کال دی ہے سوال تو لیکن ہوتے ہیں جب آپ سیلیبرٹی ہوتے ہیں آپ ایک پبلک پروپٹی ہوتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہرگز ہرگز میں یہ کہتے ہوئے اس بات کو نہیں ڈیفینڈ کر رہی کہ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں تلق باتیں کریں بری باتیں کریں افواہوں کو آپ ہوا دیں البتہ میں نے کوشش کی ہے کہ افواہوں کو میں کچھ کلیئر کروں کچھ باتوں کو میں کلیئر کروں کیونکہ جتنے موتنی باتیں لوگ کبھی کریکٹر کی بات کرتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے بہت سے میں نے ایسے لوگ اس فیل میں اس انڈسٹری میں دیکھے جو بہت سے ایسے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو اس فیل اور انڈسٹری میں نہیں ہے تو کسی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات نہ کیا کرے جو کسی کی دلازاری کی وجہ پر اسی طرح ایک سوال کیا گیا سجل کے ہی ایک اور کلیگ ہے فلک شبیر سے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں بہت ہی پیارا جوڑا ہے اور یہی دعا ہے ہماری بھی اللہ کرے کہ یہ جوڑی سلامت رہے اللہ کرے تمام جوڑیاں سلامت رہے لوگوں کے درمیان یہ چھوٹی چھوٹی جو تلخیہ ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں یہ تھی اب تک کی سجل اور آہد کے بارے میں مختلف کہانیاں سٹوریز بتانا شروع کر دیتے ہیں تو صحیح سٹوری آپ تک پہنچنی چاہیے صحیح خبر آپ تک پہنچنی چاہیے یہی میرے یوٹیوب چینل کا مقصد ہوتا ہے مجھے مہین سبتہ ان کو اجازت دیچے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا اپنا بہت یا لکھے گا اللہ حافظ